موسیقی اسلام علیکم ناظرین کرونا وائرس کی نتیجے میں پھیلنے والی وبا سے جہاں دنیا بر کے لوگوں کی سماجی معاشی معاشرتی زندگی متاثر ہوئی ہے وہی پر تمام عبادات اور مذہبی امور گھروں تک محدود ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بر کی عبادت گاہیں بند ہیں موجودہ سلطیار میں ہم بات کرتے ہیں ماہ مقدس رمضان المبارک کی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گلف میڈلیسٹ کے صدر میاں منیر خانس گزشتہ رمضان اور موجودہ رمضان میں وہ کیا فرق دیکھتے ہیں اور رمضان کی کھوئی ہوئی رونکوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سمیہ ملک صاحبہ نظام ٹی وی اس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات جو ہے چینج ہو چکے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں تو لوگ عبادت بھی گھروں میں کر رہے ہیں اور اسی طرح جو پہلے سہری اور افتار پارٹیاں ہوتی تھی باہر وہ بھی بالکل بند ہیں کیونکہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے لوگ آپس میں نہیں مر رہے ہیں میں کیونکہ دبئی میں رہتا ہوں اور یوں ہی کے اندر بھی لوگ ڈاؤن جو ہے دس بجرات کو شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے لوگ جو ہے عبادت گھروں میں ہی کر رہے ہیں اور پہلے جیسا جو رمضان المبارک کا اتمام ہوتا تھا وہ ظاہر نہیں ہو سکرا لیکن ہمیں چاہیے کہ عبادت اپنے گھروں میں رہ کر کریں اور اپنے جہاں ہم رہتے ہیں اس ملک کا قانون کا اعترام کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن کا اپنے گھروں میں عبادت کریں اور سہریاں اور افطاریاں اللہ کرے گا کہ جلد یہ احلات ٹھیک ہو جائیں گے یہ وہ بات سے ہمیں نجات ملے اور پھر وہی جو ہے سلسلے شروع ہو جائیں لیکن ابھی رمضان المبارک میں ہم جتنے بھی عبادت کرسکے اپنے گھر میں رہ کے کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں ضرورت مندوں کا خیال کریں میاں منیر صاحب موجودہ صورتحال میں پاکستان میں سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کتاب کو تو دنیا بر میں سراحہ جار ہے آپ یو اے ای میں اور گلف میڈل ایسٹ میں پارٹی کی زیلی تنظیموں کی کارکرتگی کے بارے میں کچھ آگاہ کریں جی پیپلز پارٹی کی کیونکہ سندھ میں گورنمنٹ ہے تو وہاں پر وہ جس طرح لوگوں کی مدد کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کرونا وائرس جب سے آیا ہے جس طرح سندھ گورنمنٹ نے اکنامات کیے ہیں اور اب رمضان اور مبارک میں بھی جو لوگوں کی مدد کر رہی ہے لوگوں کے کرونا کے ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں سب سے زیادہ سندھ کر رہا ہے اور سب سے زیادہ انتظامات بھی ہونی کے پاس ہے ہسپیٹل ہو یا کسی بھی طریقے سے اور اسی طرح رمضان اور مبارک میں بھی راشن کی صورت میں اور لوگوں کو بہت زیادہ جو خدمت کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کام میں اسی طرح گلف کے ممالک میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے سب ترضیمیں جو اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جس ساتھ تک بھی ممکن ہے وہ کر رہی ہیں بیان صاحب کرونا وائرس کے باعث بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے بڑی تعداد اس وقت بیروزگاری کی وجہ سے مالی مسائل کا شکار ہے اور گھروں میں قہد ہے اس سلسلے میں پاکستانی گورنمنٹ اوہرسیز پاکستانیوں کے لیے کیا کر رہی ہے اور پاکستانی کانسلیٹ کیا کردار ادا کر رہی ہے یہ اوہرسیز پاکستانی اس وقت پوری دنیا میں بہت پریشان ہے اور لاکھوں کی تعداد میں واپس جانا چاہتے ہیں خصوصاً میں گلم ممالک کی بات کروں گا لیکن گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے کوئی بہتر اقدامات نہیں اٹھائے گئے ایک فلیٹ آتی ہے اور کئی دن دوبارہ نہیں آتی اور ہزاروں لوگ جو ہے ویٹ کر رہے ہیں میں خصوصاً یوں ہی کی بات کروں گا یہاں پر ستر ایسیز آل لوگ ویٹنگ میں بیٹھے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ فلیٹس بیجے تاکہ زیادہ لوگوں کو لے جایا جا سکے اور وہ کہتے ہیں جی مارے پاس کورنٹین کرنے کے انتظام آت نہیں ہے اور ان کو رکھنے کے انتظام نہیں ہے یہ اوہرسیز پاکستانی جو پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے جب بھی مشکل وقت آیا انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے سب سے آگے بڑھ کر چاہے وہ ذرہ مبادلہ کی صورت میں ہو یا کسی بھی اور صورت میں ہو لہٰذا پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے پرورٹی بیسس پہ زیادہ انتظامات کیے جائے اس مشکل دور میں ان کی مدد کی جائے جس میں ابھی تک جو ہے مجودہ گورنمنٹ مکمل طور پر نکامر ہوئی ہے جہاں تک آپ نے پاکستانی کونسلیٹ کی بات کی ہے بروزگاری کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کونسلیٹ جو ہے اور امبیسی بہترین کام کر رہی ہے لیکن ان کے اختیار میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں یہ صرف لسٹیں بنا رہے ہیں کہ جو زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو بیجا جائے جو یہ کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ فلیٹس زیادہ بیجے تاکہ زیادہ لوگ جا سکے اور بروزگاری کی جہاں تک بات ہے کیونکہ یوئی جو ہے یہ بہترین حکمت عملی سے چلتا ہے اور اب بھی کرونا جب ختم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ واپس جا رہے ہیں وہ پھر واپس آئیں گے اپنے گاروالوں سے مل کر اور یہ بہترین پیٹل دے رہے ہیں تو یہاں پر وہ پرابلمز جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور بہترین انتظام کرنے پر میں یوئی گورنمنٹ کا دوسرے شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں پاکستانی کمیونٹی کا جس طرح انہوں نے خیار رکھا اور ساتھ دیا اور بہترین انتظامات کی ہے میاں صاحب لوگ ڈاؤن کے باعث جہاں نظامی زندگی مطلب ہو گیا اور لوگ گھروں میں قید ہیں آپ پارٹی کے ادھداران و زینی تنظیموں سے کس طرح رہتے میں رہتے ہیں آپ جانتی ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے فیزیکل ایکٹیوٹیز تو تقریباً ختم ہو گئی ہیں لیکن ہم نے پھر آن لین میٹنگ شروع کی زوم پر جو پورے گلف کے مختلف ممالک میں ہم ڈیلی بیس پہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے پاکستانی جو بھائی ہیں جو اپنی کمیونٹی اس کی مدد کر سکیں اور آپس میں بہتر سے بہتر رابطے میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کر سکیں تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے جس میں پوری پاکستان پی برز پارٹی کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب واپس میں رابطے میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہیں اور آن لین کی کیونکہ ایک سہولت مجود ہے سب کے پاس تو اس سے ہم بھی جو لیٹس ٹکنالوجی سے فیدہ اٹھا رہے ہیں اس دور میں ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا میاں منیر صاحب کے ساتھ بہت اچھی باتیں کی آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی آراز ضرور اگا کیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی ملاقات میں کسی اور موتمر شخصیت کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے سمیہ ناظ ملک کو اجازت دیجئے پی امان اللہ جی ٹھینکیو ویری مچ نظام ٹی وی ماشاءاللہ پوری دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے بڑا پسند کیا جاتا ہے اور میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کرونا وائرس اور ماہ رمضان کے مہینے میں مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں اور اپنا میسج جو ہے اپنے لوگوں تک پچاس سکوں سعودی رب الریاض بھتاناز کیرلا مارکیٹ صفہ مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش پیش ہر قسم کی میاری میڈیسن پر دس فیسر ڈسکاؤنٹ حاصل کیجئے رابطے کے لیے بہترین میڈیسن کا مرکز دارال حکومت الریاض میں خان ٹریول اینڈ کارگو سروس آپ کی خدمت میں پیش پیش اپنا قیمتی سامان اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لیے قابل اعتماد ادارہ خان ٹریول اینڈ کارگو سروس سے رابطہ کریں 059-776-3345 011-4763016